اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آسماتا ہے وہ تمہاری من پسند چیز تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے وہ تمہارے حالات سے ناواقب نہیں ہے وہ جانتا ہے کونسا دکھ تم نے آسو میں بہا دیا کونسے دکھ کو خود میں زبط کر لیا اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا وہ بھولا نہیں ہے تمہارے عذیتناک طویل سجدوں کی کیفیت میں وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاوں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے را دیں اللہ حرابہ لزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گا وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو کہ اب وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے طویل سجد کرنے کا موقع دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والی آسو کے بدلی تمہاری رضا دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آگئی ہے اگر وہ تمہاری دعاوں کو ٹال رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کریں گا ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ اور اللہ تمہیں عالی سے عالی نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو کیونکہ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا اسے ہی اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دیتا ہے ہر منصوبہ پہلے سے ہی تیار ہے بس ہر کام کے ہونے کا وقت مقرر ہے کسی کو اللہ جلد ہی اپنے قریب کر لیتا ہے اور کسی کو مختلف مراحل سے گزار گیا لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم دنیاوی خواہشات سے دور اور اللہ جل جلالہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا عبادت وہاں نہیں پہنچتی جہاں غم پہنچتا ہے جو آسو ہم باہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے خدا کا خوف لازم کر خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سوپ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر جو مانگنا ہو اسی سے مانگ اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے توحید کو مضبوط پکڑ توحید کو لازمی پکڑ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کریں گا کہ تم خود بھی حیران ہو جاؤں گے وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ مدد اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے انسان غیبی نسرتے اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استخفہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گے بس تم اللہ سے امید متحان دیر سے شکوا ہونے لگے یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائیں گے اس لئے قسمت سے شکوا نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے کھول سہرہ میں عبق قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی قتم ہو جاتا ہے بلکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چیند رکھتی ہے وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے ذات ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے اس کے بہتر تو بہتر بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا تو اگر تم ابھی عدیت میں اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش قتم نہیں ہوئی دہان تب مکمل ہوں گا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤں گے میرے پیارے اللہ کبھی کبار میں نہیں جان پاتا کہ انہی مشکل حالات کے پیچھے کیا مسئلہ چھپی ہے لیکن مجھے آپ پر یقین ہے میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد پہترین ہیں آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے تم اپنے دکھترد گنتے ہو لیکن نیامتیں نہیں دیکھتے وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دیتا جو تمہیں سونے کا کوئی کھوا لگ رہا تھا وہ چاہتا تو تمہیں اسی طرح زلط سے دوچار کرتا جو حد سے گزر جانے والوں کا وہ کرتا ہے تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا ہے اس کا شکر ادا کرو زندگی ہر ایک پر مہربان نہیں ہوتی وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ خوشی لے لیں گے غم کے بوش تلے خود کو نڑھال نہ کرے ثابت قدم رہے اللہ آسانیہ پیدا کریں گا انشاءاللہ اللہ